پاکستان کی بڑی کامیابی اور دہشتگرد کی رہائی کے لیے دی جانے والی درخواست مسترد کر دی مزید تفصیلہ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں پاکستان کو دہشتگرد قرار دینے کی کوشش کرنے والا بھارت خود عالمی سطح پر دہشتگرد ثابت ہو گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انڈین جسوس اور دہشتگرد کلبھوشن یادف کی رہائی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اسے پاکستان کی تحویل میں رہنے کا فیصلہ سنا دیا عالمی عدالت کے جج عبدالقوی احمد یوسف نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پاکستانی مطالبے پر کلبھوشن کا اصلی پاسپورٹ اور اس کی شہریت کے دستاویزات نہیں دکھائے جس کے بعد عدالت نے کلبھوشن کا حسین مبارک پٹیل کے نام سے بھارتی پاسپورٹ اصلی قرار دے دیا عالمی عدالت نے کہا کہ کلبھوشن یادف اسی پاسپورٹ پر سترہ بار بھارت سے باہر گیا اور واپس آیا دوسری جانب کلبھوشن یادف کو بھارتی جیسوس ٹھہراتے ہوئے کہا کہ کمانڈر کلبھوشن کے خلاف پاکستانی فوجی عدالت کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا جو کہ بھارت کے لیے مزید شرمندگی کا سبب ہے فیصلہ سناتے ہوئے عالمی عدالت نے پاکستانی عدالتی نظام پر بھی اتمنان کا اظہار کیا بھارتی جاسوس کلبھوشن یادف کو 3 مارچ 2016 کو پاکستانی حساس اداروں نے بلوچستان کے علاقے مشکیل سے گرفتار کیا جب وہ ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس موقع پر اس سے ایک جالی پاسپورٹ بھی برامد ہوا جس پر اس کا نام مبارک حسین پٹیل درست تھا انڈین جاسوس کلبھوشن یادف نے پاکستان میں ہونے والی دہشگت کاروائیوں میں ملوث ہونے کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کراچی اور بلوچستان میں کئی تخریبی کاروائیوں میں اہم کردار ادا کیا اس نے اطراف کیا تھا کہ بلوچستان کی الہدی کی پسند تنظیموں کی متعدد کاروائیوں کے پیچھے انڈیا کی بدنامے زمانہ خفیہ ایجنسی راہ کا ہاتھ ہے بھارت نے شروع سے ہی کلبھوشن یادف کو جسوس ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ایک بھارتی شہری ہے جو کاروبار کے باعث ایران آتا جاتا ہے یہی نہیں بھارت نے انتہائی ڈھٹائی سے یہ الزام بھی پاکستان پر آئیت کیا کہ پاکستان نے غیر قانونی طریقے سے کلبھوشن کو ایران سے گرفتار کیا ہے عالمی سطح پر کلبھوشن یادف کو جسوس ماننا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس فیصلے کے بعد بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی بھارتی کوشنوں پر سے بھی پردہ اٹ گیا ہے اور دیشتگردی کو سپورٹ کرنے والے بھارت کا مکروح چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے مستقبل میں ویڈیو اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو میس نہ کر سکیں